اللہ علیہ وسلم ساری زمینیں آپ دیکھیں اس محنت کرنے والے کاشتکار کی کمائی کی آدھا کمائی کا اس کا یا پٹے پہ دی ہوئی ہے تو کرایا اس کا اسی روپیہ کا ہے نا جس سے اس نے جنوین کی دیتی یہ حلال یہ تو پھر بھی ذمہ داروں کی بات ہے یہ کاروبار کرنے والے وہ کاروبار کرتا ہے یہ اس میں کچھ روپیہ اس کو کرز دے دیتا ہے کاروبار میں اس کا نام کرز نہیں رکھتے انویسٹ کر دیتا ہے قرآن کہتا ہے کہ یہ خدا دوسرے بناتے ہیں ان کو خدا نہیں کہتے ہیں نام کچھ اور رکھ لیتے ہو عبود وہی ہوتا ہے نام بدل دیتے ہو کیا بات ہے قرآن کہا کہ یہ انویسٹمنٹ ہے یہ وہ انویسٹ کر دیتا ہے یہ گھر میں بیٹھا ہے وہ کاروبار کرتا ہے اس کے بعد جو نفع ہوتا ہے اس کو گھر میں بیٹھے ہوئے اس انویسٹمنٹ کا اور روپیہ جو دیا تھا اس کو وہ نفع اس میں آ جاتا ہے آدھے کا چھتھائی کا جو بھی اس میں تینک کیا وہ گھر بیٹھے آتا ہے کہا یہ ربا نہیں ہے یہ مزاربت ہے بلا سود بینکاری ہے نا یہ ساری یہ مزاربت ہے کہتے ہیں یہ سود نہیں ہے بینک کو دیتے ہیں تم اس سے تو یہ کہتے ہیں نہیں کہ تم اس روپیہ پہ اتنا مزاربت وہ بینک جو ہے آگے دیتا ہے کاروبار کرنے والوں وہ کاروبار کرنے والے جو ہیں وہ اپنی کمائی میں سے اس بینک کو دیتے ہیں اس میں سے کچھ بینک رکھتا ہے اس میں سے پھر یہ جو آپ نے انویسٹ کیا ہوا ہوتا ہے اس سے ملتا ہے اتنا شور ہے آج کل مچا ہوا اور دنیا میں اعلان ہو رہا ہے کہ دیکھئے اسلامی مملکت نے بلا سود بینکاری کا رواد یہاں کرتی ہے اور بڑے فخر سے ہر سال جو ہے اس میں وہ جمع ہو رہا ہے ساری قوم اس دھندے میں لگی یہ تو پھر بھی نام بدلے ہیں ایسی صورت بھی ان کے ہاں ہے میری قرآن دانی پہ نہ ہو جے تم خفا صاحب مجھے تفسیر بھی آتی ہے اپنا مدعہ کہی بعد یہ تھی کہ مزاریت بھی نہ ہو مزاریت بھی نہ ہو بلکل وہ سیدھا لیندین غریب آدمی کو جو تم نے دیئے تھے پیسے اس پہ کچھ زیادہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بتاتے ہیں آپ کو اس سودی کاروبار کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ فقہ میں یہ حکام ہوتے ہیں اور آپ کو تو آپ شاید معلوم ہے جو درست سننے والے ہیں فقہ کی ہر کتاب کے پیچھے ایک ہوتی ہے کتاب الحیل وہ ہوتا یہ اس میں لکھا ہے کہ جتنے قانون اس کتاب میں لکھے ہیں ان قانون سے بچنے کی شکلیں کیا ہیں شرعی ہیلہ شرعی ہیلہ اس کو کہتے ہیں ہاں آپ کو میں بتاؤں دو ایک کچھ تو عید میٹھی ہونی چاہیے یہ سود کے متعلق ہے ایک کتاب آئی ہے ہمارے سامنے معاشیات نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں نسبت کرتے ہیں جا کے کہاں نسبت کرتے ہیں معاشیات نظام مصطفیٰ کو غور سے سنیے مصنف ہیں عبو السعید غلام سرور مفتی قادری اہم اسلام کے لاؤں یہ ہمارے ہاں کی یہ جو مسجد ہے اس میں یہ خطیق ہے بہرحال بہت بڑے مفتی صاحب ان کی یہ کتاب ہے انہوں نے پہلی کتاب میں کوئی تین سو صفح سود کے خلاف لکھے اتنا بڑا جرم ہے اس کے بعد آخر میں اس کے بعد کتاب الحیل ہے اس میں طریقے تو بہت سے لکھے ہوئے ہیں وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے میں اس لیے بھی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا کہ آپ کو بھی شاید ٹیمٹیشن ہو جائے گورنمنٹ کی خیر یاہرو مناؤ انالحق کہو اور فانسی نہ پاؤ ارزہ دو غریب کو محتاج مفلس کو سود بیاج لو اس کو فیاج جی سے کہتے ہیں لو اور خدا کے ہاں گناہگار نہ کرار پاؤ دو ایک سن دیجی عمل نہ کیجئے کہتا ہے پہلی تدویر سن دیجی اب کیلکولیشن آپ ذہن میں کرتے جالیے ایک شخص کسی کو دس روپے کرز دے کر اس سے دو روپے زیاد لینا چاہتا ہے سود لینا چاہتا ہے ظاہر ہے کہ یہ دو روپے سود ہوں گے وہ خود لکھتے ہیں لیکن جرم اور گناہ سے بجنے کی تدبیر یہ ہے کہ کرز دینے والا کرز لینے والے کی کوئی چیز دس روپے میں خرید لے دس روپے میں اور اسے کرز لینے والے کے ہاتھ مدت موئینہ کے لیے بارہ روپے میں ادھار بھیج دے آگیا ذہن میں یہ کارو باری سو دی دس دیئے وہ تو ہوا نہ وہ دے دیئے اب یہ ہوئی ہے چیز ایک ادھار بھیج تھی بارہ روپے میں مدت موئینہ کے لیے وہی جو پہلا اس میں تیہ ہوئی تھی کہ چھے مینے کے بعد دو روپے لوں گا زیادہ چھے مینے کے بعد وہ شخص اس چیز کی قیمت جو تیہ ہوئی تھی بارہ روپے وہ اس کو واپس دے دے دور پہ زائد مل گئے جرم بھی کوئی نہ ہوئے ہاتھ لا استاد کیوں کیسی کہی ذرا بڑا بھی آگیا سودہ وہ بڑے بڑے سودے آگے ہیں تیزری تدبیر قرض دینے والا قرض لینے والے کے ہاتھ ایک چیز دو سو روپے میں ادھار بھیج دے ادھار بھیج دے پھر اسے اس سے ایک سو روپے میں نقد خرید لی دو سو میں ادھار بھیج دی سو روپے میں نقد خرید لی اور سو روپیہ اس کو دیا قرض لینے والا موئینہ مدت کے بعد اس شیع کی قیمت کے طور پر اسے دو سو روپے ادا کرے گا ٹھیک ہوا نا سو لیا تھا نا نقد دو سو اس کے بعد واپس دے دے سو روپے زائد ملا کہا کہ یہ حلال و طعیب ہے سود نہیں ہے اور لطف کی چیز ہے جو آخر میں لکھی گئی کیا بات تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم ہی نہیں کہہ رہے آپ نے سنا ہوگا امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ علیہ الرامہ کے جو دو بڑے شاگرد کے نا جن سے یہ فقہ حنفی آگے چلتی ہے امام محمد امام یوسف یہ لکھتے ہیں کہ امام یوسف اس قسم کے کاروبار کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس سے منافع بھی ہوگا اور ثواب بھی ملے گا کہا جی ثواب کیسے ملے گا یعنی کہ اس لیے ملے گا کہ اسے سود جیسے حرام سے بچنے کے لیے خیار کیا گیا ہے اور اپنی طرف سے لکھتے ہیں وہ چیز بات ہے بڑا ان کو کلک گزرتا ہے لیکن افسوس یہ خود لکھتے ہیں کہ مسلمان دین فطرت کی ایسی تدابیر سے غافل رہ کر سود جیسی لانت میں مبتلا رہتا ہے افسوس افسوس صد افسوس کے شاہی نہ بناتو دیکھیں نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارے ہیں اوہ آکھت مفتی جی نے ماری ہے انہوں نے کہاں دا فطرت کے اشارے ہیں اللہ تعالیٰ ایک تو معاذ اللہ معاذ اللہ حکم دیتا ہے تینال اکھ مار دا اوہ آکھ اے ماری ہو یہ اگین ہے یہ ہے جو بلکل چٹہ ننگا سود جسے آپ کہتے ہیں نا یہ اس سود کے گناہ اور جرم سے بچنے کے لیے یہ کچھ ہے اور جو نہ کریں مفتی صاحب فرماتے ہیں افسوس صد افروت ان مسلمانوں کی اوپر لانتو کہ خدا نے اتنی چھوٹ دے کے اور اتنی بڑی نعمت ان سے دی اور اس سے یہ فائدہ نہیں اٹھا رہے اور خام کا مجرم اور گناہگار بن رہے ہیں وہ اور فرمایا وہ نظام کیا تھا میں نے جیسا عرض کیا کہ یہ نظام چالیس لیے رہا تھا مسلمان ہو اس کے ذہن میں یہ بات تو آتی ہے نا کہ یہ خدا کے ہاں گناہگار بن کے جانا آقبت بھی کوئی چیز ہے اس سے تو چھوٹنا چاہیے یہ کھٹک رہتی ہے یہ مذہبی پیشواری